بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹن جواب دیا جائے گا ایک طرف اسلام آباد کی صورتحال کشیدہ ہے ایک طرف کالز آگئیں پی ٹی آئی کی جانب سے کارکنوں کے لیے دوسری جانب عدالت کا یہ کیس وہ بھی دو دن پہلے دو نومبر سے کیا ہو پائے گا کیا نہیں ہو پائے گا کیا ریٹن جواب میں کوئی تفصیلات آئیں گی یا نہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ لاہو سٹوڈیو سے موجود ہیں برگیڈیا ریٹائید سید غزن شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلامباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا برگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فرم یو عدالت نے بلایا کیس کی سماعت پہلے تو پی ٹی آئی کی جانب سے سب سے پہلا اوبجیکشن ہی اٹھایا جا رہا تھا کہ جتنی بھی سماعتیں ہیں جو بھی بلایا جا رہے پی ٹی آئی والوں کو چاہے وہ ای سی پی کی جانب سے ہو یا عدلیہ کی جانب سے ہو یہ دو نومبر کے پاس پاس کیوں اس شکریہ انیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں نا اور جو اس کا فیصلہ ہے جو اسلام آدباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ان ریلیشن ٹو دو نومبر کے جو دھرنا ہے اب اس کے حساب سے یا دو نومبر میں جو نے پروٹس کرنا ہے اس کے حساب سے تو حکومت وقت نے تو پہلے ہی اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں یعنی جو فیصلہ اگر آپ پڑھیں اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہر لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا اس کے ساتھ انہیں کہا کہ کوئی کنٹینر نہیں لگیں گے اور ایک جگہ کو مخصوص کر دیا جائے گا وہاں پہ وہ جو ہیں جلسہ کر سکتے ہیں یہ اجازت دی گئی اب اس جگہ تک جانے کے لیے لوگوں نے بائی ائر تو ہلیکاپٹر سے تو ڈراؤپ ہونا نہیں ہے نہ اتنی فیصلیٹی کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں اور وہاں پہ ان کو پیرا ڈراؤپ کر دیں اپنا سی ون سری زیرو کے ذریعے یا کسی اور جہاز کے ذریعے انہیں پیدا نہیں چل کے جانا ہے نا تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح استعمال ہونی ہیں تو گارمنٹ نے کیا وہ فیصلہ پڑھا اب وہاں پہ ہاپن ہو رہا ہے ایمفیسائز ہو رہا ہے ایک ہی چیز کہ ہمیں اسکول کھولے رکھنے ہمیں ہسپتال کھولے رکھنے یہ آپ نے جیسے کیونکہ فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس چیز میں بعد میں بات کریں گے لیکن اس فیصلے کا مزاق اس فیصلے کی کانٹیمٹ وہ تو پوری کی پوری حکومت پہلی ہی کر چکی ہے نہ صرف یہ کہ وہ جو ہے وہاں پہ استعمال بات میں ہو چکا ہے بلکہ پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس فیصلے کی دلیاں تو اگر تو عدالتوں کا یہ اترام اگر عدالتوں کے فیصلے کا یہ اترام حکومت وقت نے کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں پھر سسٹم نہیں چل سکتا یہ وہ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی ہے اس میں ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جاہل حق کی لینیج میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی سوچ رکھتے ہیں اس طرح اتنی بری چیزیں تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوتی ہیں جس طرح یہ کی گئی ہیں آپ نے تمام جگہوں پہ وہ کنٹینر یعنی آپ دیکھئے نا ہم ایکانومی ایکانومی بھی کھیلتے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے بھی کنٹینرز کی ایکانومی بھی بھی ایک بچارے ٹرانسپورٹرز کو ان دنوں میں کتنا لاؤس ہوا ہوگا آپ امیجن کر سکتی ہیں وہ لاؤس کیا ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا وہ پاکستان کی ایکانومی کا لاؤس ہوگا پرائیویٹ سٹیزن کی ایکانومی تو گورنمنٹ ہر چیز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گی اپنی اناک تو یہ جو آج عمران خان کو جو بلائے گیا ہے چلے وہ تو in relation to decision بلائے گیا ہے نا لیکن اس میں جا کے جو چیزیں پیش ہونی ہے کیا آپ یہ بلیب کرتی ہیں گورنمنٹ کے سیکشن سے کہ آنے والے دونوں میں جو فیصلہ آئی کورٹ دے گی اس پر بھی implement ہو جائے گا اس پر عمل ہو جائے گا یہ تو یہ ہی کہہ چلتا ہے کہ ہر فیصلے کی دھجیاں اڑائی جائیں گی اور لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی جو کر سکتی حکومت وہ کر کے رہے گی آج فیصلہ آئے نہ آئے خواہد صاحب پچھلے فیصلے کی کتنی تازیم رکھی گئی وہ تو بات کر دی غزنفر صاحب نے کہ حکومت نے itself اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن کر دیا وہاں کئی جانے چلی گئی اسی طریقے سے ایک لیٹیننٹ کرنل ہے جن کی جان جو ہے وہ کنٹینرز لگانے کی وجہ سے چلی گئی پھر ایک بچہ وہ گیس شیل جو پھینکے گئے تھے اس کی وجہ سے ٹیئر گیس کی وجہ سے چلی گئی اب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں عدلیہ کو یا تو آج کے آج فوری طور پر ڈیسیزن لے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کرائیں تو بات الگ لیکن ایمپلیمنٹیشن کروانے کے لیے بھی تو حکومت کو اس فیور میں ہونا چاہیے انیکہ برگیر صاحب نے صرف بتایا کہ اسلام آباد میں اس ٹیم شدید تناؤ پایا جا رہا ہے اور آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کل انٹریر منسٹر چورجنسار صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف پہ الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کے اندر ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑا الزام ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمن پرائمیسر صاحب کو نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دے چکے ہیں یہ لاکڈون کی جو سیچویشن ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو آج ہیرنگ ہونے جاری ہے میری رات کو بات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکٹری نایم الحق صاحب سے عمران حان صاحب تو نہیں جا رہے پارٹی کو ریپیزنٹ کرنے جا رہے ہیں نایم بخاری سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے اور بابا روان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں لیکن بڑے لنرڈ سپریم کورٹ کے لائر ہیں وہ ریپیزنٹ کریں گے آرگومنٹ جو پیش ہونے جا رہا ہے اسلامہ دہائی کورٹ کے اندر کل چوئی نصار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ان کے پاس بہت زیادہ دلائل اور شواہد مجود ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کورٹ کو ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی ایک پولٹیکل ایکٹیفٹی نہیں کرنے آرہے بلکہ اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے آرہے ہیں جس کی اجازت گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں دے سکتی اس لئے میں انہوں نے کہا آجی کل کوٹ کے اندر پورے پورے ان لوگوں کی لسٹیں بھی پروائیڈ کریں گے وہ چیزیں ویپن جس طرح کل ایک پی ٹی آئی کے پروینشل منسٹر کے گاڑی سے ملے وہ بھی پریزنٹ کریں گے اور بھی انہوں نے کہا آجی کل کل ہم ایسی چیزیں پیش کریں گے کوٹ کے سامنے جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی یہ کرنے جا رہے ہیں دوسرے طرف پی ٹی آئی کا یہ جو سلامت ہائی کوٹ کی اس سے جو پہلے رولنگ آئی تھی اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بات بگیجر صاحب نے ٹھیک کی کہ چلیں آپ ایک رولنگ آگئی پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک کسی حاصل جگہ پہ اپنا یہ درنا کریں اور گورنمنٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ انشور کریں کہ اسلام آباد کے سارے رسے کھلے رہیں پی ٹی آئی نے تو ابھی لاکڈاؤن پہ جانا ہے دو نمبر ابھی دور ہے لیکن اس سے پہلے جو وائولیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کوٹ کی رولنگی وہ آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسلام آباد کے سارے کنٹینرز لا گئے اب یہ تو آج کل کے میڈیا کے دور میں جب ہر چیز کیمرے پہ ریکارڈ کی جا رہی ہے اخبارات ہیں سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں آپ اس کو چھپا نہیں سکتے کہ جی آئی اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے پنجاب کے اندر انہوں نے وان فورٹی فور لگا دیا آپ نے دیکھا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب درمیان کے جو اندر رستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا تو یہ بہت کلیر وائولیشنز ہیں آج کے جو آئندہ دو دنوں میں جو پلیٹیکل ایکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے وہ آج اسلام آباد کی ہائی کوٹ ہیرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ منصر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کوٹ اس کو کس طرح اس پہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے غزم فر صاحب کونسٹیٹیوشن کے تین ساتون جو سٹیٹ کے ساتون سٹیٹ کے پلرز بتایا جاتا ہے لیکن جوڈیشری کا ایک ساتون کا دوسرے ساتون نے مزاک اڑا دیا گورمنٹ نے مزاک اڑا دیا اب عمران خان صاحب پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو جس طریقے سے سٹیٹ کے پلرز نے لے کر چلنا ہوتا ہے تب ہی آگے کام چلتا ہے لیکن یا تو سٹیٹ کے پلرز ہی ایک دوسرے سے تصادم میں آ رہے ایک جگہ پر کوٹ کچھ کہہ رہی ہے دوسری جگہ پر جہاں پہ مس گورننس ہوتی ہے جہاں ویجن ٹھیک نہیں ہوتا ہے جہاں پہ فیصلے لیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے وہاں ایسا ہی کنفیجن نظر آتا ہے اب آپ اگر اس چیز کو بیس کرتے ہیں جو گورمنٹ بیس کرے پیش کرے گی یا اس سے پہلے جو پریزیٹ جو ہیرنگ ہوئی تھی ہائی کورٹ پہ وہاں پیمرہ نے وہ کلپنگ پیش کی تھی وہ کہ جس میں عمران خان صاحب یا کچھ کوئی بات کہہ رہے ہیں یا لوگ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے اور نے کہا جی یہ وہ ثبوت ہے جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ اسلامباد لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اگر وہی ثبوت کافی تھے ڈیسیزن دینے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے کہ جو پنامہ علیس کے حساب سے جو ثبوت آج پڑے ہوئے ہیں جس میں پرائیمیسٹر کی فیملی کی کنٹرڈیکٹری سٹیٹمنٹس ہیں تو پھر آگے مقدمہ جلانے کیا ضرورت ہے ان ثبوت کو پیش کرے وکیل اور اس کے پر فیستہ دے دے عدالت بات یہ ہے کہ جہاں پہ باعث چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپی نہیں رہتی ہیں اب یہ تمام چیزیں جو اورینٹڈ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسلامباد پاکستان ہے کیا لاہور پاکستان ہے یہ جو سیٹ آف پار جو تخت لاہور جو بابر ایوان صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تخت شاہی جو ہے یہ اپنی ذات کے گرد اتنا گھومتا ہے اپنے حسار اپنی ذات کے حسار میں اتنا زیادہ رہ گیا ہے کہ انہیں ناتو چار سالہ بچے کی پرواہ ہے جس کی شیلنگ سے ڈیتھ ہو گئی اس کی ڈیتھ کا کون ذمہ دار ہے چند دن کا بچہ اس کی صرف حکومت ذمہ دارہ یاد رکھی گا کیونکہ جہاں پہ وہ کراؤڈ تھا اس کراؤڈ کے اوپر گورنمنٹ کے خود وزر وزرہ نے رانہ سلاؤنہ نے ایک سیپ کیا ہے کہ وہاں تو تیس سے زیادہ آدمی نہیں تھے تو یار آپ اتنے بے وکوف ہیں کہ تیس آدمیوں پہ آپ ٹریٹیئر گئے شیلپ ہیں اور وان فورٹی فور تو لاغو ہی نہیں ہوتا پھر تیس سے زیادہ لوگ تیس تک لوگوں پہ چار سو سے زیادہ پانسو سے زیادہ لوگ یہ جو بے وکوف قسم کے جو منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ جو لوگ جن کو لوگ ٹھیک کہتے ہیں ان لوگ کے اندر نہ سوچ کر یہ درباری ہیں یہ صرف شاہ کا جو موڈ ہے وہ دیکھتے ہیں اگر ان کی اپنی تو حقوقت کوئی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو جہادی جماعتیں ہیں ان کے بورٹ کو الیکشن لڑا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ کس سے تعلقات کس کے یا کس سیاسی جماعت کے یا کس سیاسی شخصیت کے کس سے تعلقات ہیں لیکن اب سیاست کی بات کر لیں تو گرمہ گرمی تو بڑھنے والی ہے اور گرمہ گرمی بڑھے گی تو اسلام آباد میں کچھ اچھے مناظر دیکھنے کو نہیں آئیں گے آج تک بھی کچھ بہتری نہیں ہو پائی لیکن اب پی ٹی آئی ورسز حکومت ہونے والا ہے اور دو نومبر کو کیا دو نومبر سے پہلے ہی اس کے پریکولز تو آنا شروع ہو ہی گئے ہیں اب ہونا کیا ہے کپتان بھی پوری تیاری میں ہے امین گنڈا پر صاحب کی گاڑی سے بھی کچھ اسلحہ جو برامد ہوا اس کے بارے میں بھی کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں خاور صاحب یہ اسلحہ جو پی ٹی آئی رہنما کی گاڑی سے ملا اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ایک وہ تو دے دی ایک ایکسکیوز تو دے دی کہ جی ان کے جان کو خطرہ ہے لیکن جان کو خطرہ ہونے کا جواز دیا جا سکتا ہے جان کو تو خطرہ اسلام آباد کے بہت سارے لوگوں کی ہے اب دو نومبر جب ہوگا تو انیکہ یہ آٹومیٹک ویپنز کا جو لائسنس ہے یہ پرائم سٹر پاکستان اس کو الاغ کرتا ہے کسی آپ نے اپلائی کرنا ہوتے ایک سپیشل پرمیشن لیٹر دیا جاتا ہے اب یہ تو قانون اور انصاف کی ادارے جے ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ وہ جو ویپنز ہیں وہ لائسنسٹ ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ لائسنسٹ ہیں جس طرح خان صاحب نے کل کہا کہ وہ لائسنسٹ ہیں اور گنڈاپور کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں سپیشل پرمیشن لی ہوئی ہے یہ سارے ویپنز اور ملٹیپل سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھنے کی وہ اگین وہ تحقیقات انمیسٹیگیشنز پولیس کرے گی کوٹ میں کیس جائے گا وہاں پہ ان کا جو بھی آرگومنٹ پیش ہوگا اب دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کی گاڑی سے ویپن نکل آئے ایشو یہ ہے کہ آپ اوورال یہ جو پلٹیکل سیناریو ڈیویلپ ہو رہے ہیں اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں کیپی کے چیف منیسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پختون کو پختون ہاں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے پشتونز کو بلکل انڈرمائن کیا جا رہا ہے ان کے رول کو نیشنل پولیٹیکس کے اندر کل جس طرح نصار صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اس ٹیم بہت حطرناک کھیل کھیل رہی ہے کل رات کو کسی پروگر میں بیٹھے تھا میں نے اس وہاں پہ ذکر کیا کہ یاد ہوگا نائنٹیز کے اندر پی ایم آلین کی لیڈرشپ نے ایک نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا تھا اسی طرح پیپلز پارٹی سین کارڈ استعمال کرتی ہے تو یہ ہمارے جو پولٹیشنز ہیں اب وہ یہ ساری سیچویشن کو زیادہ خرابی کی طرف لے لے کے جا رہے ہیں زیادہ سیاسی بخران کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں پیدا تو فیڈرل گورنمنٹ کے رویے سے ہو رہی ہیں نا جب آپ پورے بیریکیٹڈ میں برگرین صاحب اسی طرف آ رہا تھا جو گورنمنٹ اف دے دے ہے گورنمنٹ اف دے دے ہے اس کو پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ریزولف کرنا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی سو برائییں تھیں لیکن ایک چیز دین میں رکھیے گا دیورنگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ زرداری صاحب نے کبھی یہ وائلنس نہیں کیا یہ پلٹیکل جو وکٹامائزیشن تھی بہت سارا درنے ہوئے مجھے ابھی بھی آج رات کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ہمارے جو سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں خاجہ آصف صاحب اور انٹیرم منسٹر چوہ نصار صاحب خابر صاحب بات کو یہیں سے شکل کریں گے نبارہ سے ابھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں شاہ قریشی صاحب بہت شکلیا آپ نے ہمیں جوائن کیا بنی گالا میں بھی تیاریاں مکمل ہیں لیکن شاہ صاحب حکومت کی تیاریاں بھی مکمل ہیں دو نومبر سے پہلے کچھ مناظرتوں میں دیکھنے کو آگے کچھ پری کولز تو دیکھ لیا دو نومبر کو کئی زیادہ جانی نقصان کا خدشہ شو کیا جا رہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سیچوئیشن کو کیا آپ جو ڈیماند کر رہے ہیں وہ آپ کو مل پائے گا یا حکومت کا جو رویہ ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا رویہ تو پولی قوم نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت پورے پنجاب میں کل شام سے ہر رات سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ لوگ جو بھی گھر بیٹھیں ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں چاہے انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا وہ خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں ان کے بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کے عزیزوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے ملتان سے انٹی اے ہیں جعوید انتاری صاحب منتخب نمائندے ہیں میرے حلقے سے انہیں کردار سے گرفتار کیا ہے ہمارے خالد بیمول خان ایک 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 انٹی اے ہیں پی پی ایک سا چورانوے کے گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح اچھا اس کے بعد ہر طرف گرفتاریہ ہو رہی ہیں یہ حکومت مطلب ہے ایک طرف جہوری حکومت ہونے کا تعاوید آرہے ہیں اور پوری اچھا جگہ ستنوج پل پر جگہ جگہ رہی بیار خان میں پنجاب سے بورڈر کو کنٹینرز رگا کے سیلٹ کیا جیا ہے اور میسیف گریک ٹاؤن ہو رہا ہے اب حکومت حالات خود خراب کر رہی ہے وہ لوگ جنہوں نے قانون کو آت سے نہیں کیا انہیں گرفتار کرنے کا جواز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حساب آز آئی کورٹ کے آرڈر کو پلاؤٹ کیا ہے ہم سویس کے سامنے راہ آئی کورٹ میں ہماری پیٹیشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کو ہدایت کرے گی کہ ایسی غیر جمہوری اور غیر قانونی حرکتوں سے باز آئے صحیح خابر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں اچھا شاہ صاحب خابر گومن ہے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کرٹیسزم ہا رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ تو باہر مار کھا رہے ہیں پنجاب کی اندر یہاں اسلام آباد اور آول پنڈی میں آپ لوگ وہاں پہ بالکل بنی گالا میں محسور ہو کے بیٹھ گئے ہیں ٹاپ لیڈرشپ ایک تو یہ بتائیے گا دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کوئی ایسا درمیانی رستہ نکلنے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ سے یا کل فرس نومبر کو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے کوئی اس کا پلیٹیکل سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی لیول پہ نکل آئے گا جی شاہ صاحب اور صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پورے پنجاب میں خیبر فرصول خوابے تو خیبر آپ کے سامنے ہیں کہ کٹینرز کھڑے کر کے راستہ بند گیا پورے پنجاب میں ہمارے ایم پی ایز ایم ایل ایز تکیٹ ہولڈرز اور کتنی تنقیم ہے ان کی رفتاریوں پہلی چھاپیں مارے جا رہے ہیں اب دنی گالہ میں آپ لوگ کئی جو میں نے سنانے سے تراز کر رہے تھے اس وقت انی گالہ ہمارا جو پولٹکل ریزسنس کا ہیٹ پورٹر ہے ہم اس وقت خیر جبولی اقتعابات یہ یہاں رہتے ہیں چند لوگ جو کشکرہ کرتے ہیں لوگوں کو ایلائے کرتے ہیں لوگوں کو فیل پیٹ لگتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے لوگ کی ریسائز کرتے ہیں وہ اپنے دات سے کرتے ہیں باقی کارکنوں میں موجود ہیں سب سے بلتے ہیں بات کرتے ہیں پیٹ پیکٹے سے ہیں ادایے دے سے ہیں اور یہ ابانا فرض بھی ہے اور انشاءاللہ ایک دیکھیں گے جی سرے غزن پرساوٹی آپ سے سوال کرنا چاہیے گے شاہ صاحب جی غزن پرساوٹی آپ سے سوال کرنا چاہیے گے جی غزن پرساوٹی آپ سے سوال کرنا چاہیے گے شاہ صاحب یہ جو اسلامباد ایک وقت کے فحیصلہ دیا تھا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے اس پہ کچھ کلپ دکھائے گئے تھے جس پہ ایک آ گیا تھا کہ پیٹی آئی جو ہے اور لاکڈاون کر دیگے اسلامباد کو تو اب یہ پورے ایک تو جو کورٹ کا فیستہ تھا اس کو اس کی کانٹمٹ کیا گیا ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے دوسرا پورے پاکستان میں جو کانٹینر اور باقی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو کیا آپ ان چیزوں کو بیس کر کے آپ کے وقلاج ہیں وہ کانٹمٹ کے لیے ہائر کورٹ پر نہیں جا سکتے اگنس دیڈیسیجن آف دی گورنمنٹ اور وائی شوڈیٹ ناٹ بی ٹیکن ان دی سپیریئر کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیستہ ہے اس کی بلکل دھجیاں اڑائی گئی ہیں ہم صحیح فرمارے ہیں کہ فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں آج ہمارے وقلاج پیش ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے اور لاہور ہائی کورٹ پیش ہوں گے ہم سمجھتے ہیں پنجاب حکومت بلکل غیر قانونی غیر جمہوری حد کنڈوں پر اتر آئی ہے اور ہم انشاءاللہ قانونی طریقے سے جمہوری اور سیاسی طریقے سے حکومت کا مقابلہ کریں گے میری آپ کے پروگرین سے تحتروں سے یہ دخواستی ہے اپنے حوصلے بلند رکھئے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھئے اور پنجاب کون سکتا ہے وہ دو تاریخ پہلے یا دو تاریخ تک وہ پنیگالہ اور صحابات پہنچے ہماری تحریک اور امن تحریک ہے ہماری تحریک کرپشن کے خلاف ہے اس کا اترام کے خلاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ اعتصاب کا عمل ہم نہیں پڑتا اور یہ ترپ نظام ایسے چلتا ہے کہ ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی یہاں روزگار کے بواقع پیدا نہیں ہو سکتے پورے فاکستان کا حاج پہ جو ہے اس حقوقت بہن پر بات چلتیا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی بن چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا اس کو کس طرح وہ ہینڈل کر رہے ہیں صحیح اور حقیقت تک وہاں بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا شاہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کوئی پولیٹیکل سلوشن حل نکل ہے جی 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 آپ کو نظر آ رہا ہے کسی لیول پر کوئی رابطہ ہوگا یا کوئی بات ہو رہی ہے جی جی شاہ صاحب پولیٹیکل حل نکالنے کی ہم نے حد تلوسہ کوشش کی ہے ہم نے سات ماہ حکومت سے مذاقرات کی ہے ہم نے ایک متفقہ ٹیو آر پر آنے کی کوشش کی جب حکومت نہ آئی تو ہم نے دیگر آپوزیشن کے باتوں کو ملا کر اسیمبلی میں ایک بل نیشن سینٹ میں ایک بل پیش کیا تحریکی انصاف کی تلویٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو آپشنز دیئے ایک آپشنز دیئے شاہ صاحب برا نہ مانیے گا ایک اور چھوٹا سا اگر اسی کے ساتھ آپ کومنٹ کر دیں بڑا ضروری ہے کل سے خبریں چل رہی ہیں ٹیلیویجن پہ کہ جو ٹیو آرز ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کی ٹی آرز ماننے کے لیے تیار ہے تو کیا گورنمنٹ کی اپوزیشن کی ٹی آرز اگر مان جاتی ہے تو آپ کا کوئی جو پوائنٹ ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے یا آپ کی سٹرگل جاری رہے گی یہ ہے لفاظی جس طرح وہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے انویسٹیجیشن ہو رہی ہے لوگوں کو بے نکاب کیا جائے گا تقریبا ایک ماہ ہو گیا آئے بائش آئے کر رہے ہیں آپ دیکھئے ایک بل ایسے موجود ہے حضومت کے پر نیسے جاہف ہے اس بل کو پاس کر رہے ہیں نیرسیس کو پاس کر رہے ہیں اس کو ایک پارلومنٹ بانتا ہے ان کے پاس واضح احساسیت موجود ہے مذاقرات کس چیز سے کر رہے ہیں مذاقرات تو ہو چکے بل تو پیش ہو چکا اس بل کو قانون کی شکل بنائے اس کی بنیاد پر انکواری کشن بنائے احساسات کے لیے اپنے آپ کو عزیزی آزم اور ان کی پیش کر دے پلٹ کا سلوشن نکل آئے جا ٹھیک ہے شاہم عمود قریشی صاحب ویسے اکثر لوگ یہ اس بات پہ بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پی ٹی آئے کو کہ پی ٹی آئے جو بھی اگر عدالت ان کے فیور میں فیصلہ کر دے تو وہ مان جائیں گے کیا آج اگر کوئی فیصلہ یہ ویسے تو آج ریٹن آپ لوگوں کی طرف سے جواب جانا ہے لیکن اگر آج کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئے اسے منوان تسلیم کرے گی ہم نے کونسا فیصلہ ہے سہی مانا آپ نے دیکھئے سب ملٹکل پارٹیز نے کہا کہ دو عزار تیرہ کیلیکشن میں ساندھی ہوئی ہم کہے سپریم کورٹ کہے ایک جیوڈیشل کمیشن نے فیصلہ دیا ہمیں مایوزتی ہوئی لیکن ہم نے فیصلہ مانا صحیح ٹھیک ہے شاہم عمود قریشی صاحب بہت شکری آپ نے ہمیں جوائن کیا جہاں بہت ساری تنقید کا نشانہ گورنمنٹ کو بنایا جا رہا ہے وہاں پی ٹی آئے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام احتجاج ہوگا تو آئین بھی ٹوٹے گا قانون بھی ٹوٹے گا جب آپ لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے کھڑے ہوں گے جانے بھی جانے کا خدشہ ہے پہلے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم شہادتیں ہو تو یہ کیسا بیان گئے بات یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ اس پر پی ٹی آئی کو بھی نکال دیں اور ایک اصول کے اوپر آ جائیں ایک ہائپوثیٹیکل سیٹویشن کے اوپر آ جائیں کہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی پارٹی احتجاج کرنا چاہے حکومت جو ہوتی ہے وہ اتھاریٹیٹیو ہوتی ہے اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس نیگوسیشن کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ایکسٹر اقدامات کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اب یہاں پہ کونسٹیوشن جو ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جب ڈیموکریسی ہوتی ہے تو بار بار کونسٹیوشن ہی کوٹ ہوتا ہے نا تو کونسٹیوشن جو ہے جہاں وہ حکومت کو طاقت دیتا ہے وہاں پہ اپوزیشن پارٹیز کو یا لوگوں کو بھی یہ اللاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنی تنقید کو لے کے آگے چلے وہ تنقید تہذیب کے دائرے میں رہنی چاہیے اور وہ جو ہے ایشیوز کے اوپر ریلیٹ ہونی چاہیے ذاتیات کے اوپر نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو سیاست کا جو چیرہ ہے وہ بالکل ہی بدل گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایشیوز ختم ہو گئے انڈویجولز آگئے ہمارے ہاں انڈویجولز کے ساتھ ساتھ جو ہے ادارے آگئے اب ان تمام معاملات میں جب آپ حکومت جو ہے وہ کسی جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جی دفعہ ایک سو چواریس تو لگنے کا جواز نہیں بنتا وہاں پہ ٹیئر گیس پھیکنے کا جواز نہیں بنتا جب آپ نے اب دو نویمبر ہے نا آپ نے اگر اسلام آباد کو سیل کرنا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اوپر لوگ ڈاؤن ہو بلکل ٹھیک ہے آپ نہیں لوگوں کو گھر جانا چاہیے تو سارا کچھ ہونا ہے تو آپ نے دو نویمبر کو کرنا ہے نا یہ جو ایک ہفتہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کوئی اس بات کا جواب دے دے کھڑا ہو کے حکومت سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں لوگوں کو گھر جانا وہ سکول جانا چاہیے آپ مجھے بتائیے جو لوگ اسلام آباد کو اپروچ کر رہے ہیں پشاور سے ہی ہے باقی جگہوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے یا ہسپتالوں میں کسی کو دکھانا ہے اسلام آباد ان کو بھی بند ہی ہوگا ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے ہپوکریٹک ہے ریاکارانہ رویہ ہے اور یہ ریاکارانہ رویہ ہوتا ہے جو کنفرنٹیشن کو جنم جو بھی حکومت ایسی ہوگی وہ دکٹوریل ہوگی وہ ڈیموکریٹنگ نہیں ہو جو تمام کنفرنٹیشن کا منظر ہے وہ آلریڈی کینچہ جا چکا ہے چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو دو نومبر ہونے والا ہے آنے والا ہے دو دن رہ گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو سامنے آ ہی جائے گا لیکن دعا ہماری یہ ہے کہ کچھ گربر نہ ہو اور جب بات کی جائے قربانی کی تو سیاسی قربانی بھی دینی پڑی کس کو دینی پڑی کیوں دینی پڑی اور اس کے بعد اس کی کیا وضاحتیں آئیں چودری نسار صاحب کی جانب سے اس کے بارے میں بات کروں گی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفر دو بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ کسی ایک شخص کو قربانی دینی پڑی اور جس طرح پہلے مشاہد اللہ خات صاحب کے بارے میں چیز سامنے آئی اس کے بعد پھر ان کو قربانی دینی پڑی اسی طریقے سے پرویز رشید صاحب کے بارے میں بھی لیکن اس کے بعد وضاحتیں آئیں مزیرہ داخلہ صاحب کی کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب اس مسئلے کو روک نہیں پائے انفرمیشن لیکیج کو روک نہیں پائے لیکن جس نے لیک کیا ابھی اس تک جانا باقی ہے خاور صاحب اگر باقی ہے تو پرویز رشید صاحب کا سائیڈ پہ جانا کیا صرف اور صرف ساتسفائے کرنے کی ایک مووو تھی میرے نزدیک پہلے دن سے یہ بڑی بڑی حیران کن اتنی بڑی سٹوری نہیں تھی کہ انفرمیشنل منسٹر سے ریزنگیشن لے لیا گیا یہ کور اپ ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ کور اپ ہے کہ دو تین واقعات اسی گورنمنٹ کے لاہور مائلٹون کا واقعہ ہوا سناولہ سناولہ صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا کچھ رس کے بعد واپس آگئے اس کے بعد یاد ہوگا انوائیٹمنٹ منسٹر جو ابھی سٹنگ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان مسلم دیکھے وہ قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے انہوں نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا اب وہ دوبارہ رام سے بیٹھے ہیں حکومت کے اس کے جو ایک قلیدی اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ مجھے یاد ہے میں نے سٹوری خود کور کی تھی سترہ نومبر دو ہزار تیرہ کو ایک پریس کانفرنس کے دوران میں نے سوال کیا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کمیٹی وہ جو یاد ہوگا ائر مارشل اسرر ہاں کیس پہ سپریم کورٹ کا ڈسیئن تھا اس پہ وہ ڈیٹرمنٹ کرے گی جو پیسے ڈسٹریبیٹ ہوئی تھے آئی جی آئی میں اب ہمارے سیٹنگ پرائم میسٹر کا نام بھی اس میں شامل ہے وہ ابھی تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس رپورٹ کہاں گئی کمیٹی بنی ہے بہت ہی ابتدائیہ نیچر کی کمیٹی ہے وہ بھی ایک مہینہ گزرنے کے بعد یا تو گورنمنٹ یہ کہے کہ اس خبر کے بعد قومی سلامتی کے مسائل پیدا نہیں ہوئے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو پھر اس پہ ایکشن فرم ایکشن بنتا ہے اب یہ ابتدائی کمیٹی بنی ہے منسٹر صاحب سائٹ پہ ہو گئے ہیں اب آپ نے دنیا کو سپیشلی آپ نے انٹرنیشنل آڈینس کو آپ نے یہ میسیج دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنا بڑا اپنے پرائیم انسٹر صاحب کے قریبی ساتھی جو بہت عصے سے ان کے ساتھ تھے انفرمیشنل منسٹر تھے فیس آف تا گورنمنٹ ہوتا ہے انفرمیشنل منسٹر اور وہ فارمل سپوکس پرسن بھی تھے پرائیم انسٹر صاحب کے مطلب جو وہ بات کرتے تھے وہ پرائیم انسٹر کے بحاف پہ کرتے تھے وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے تو آپ نے یہ امپریشن دیا ہے کہ ایز ایف ہم اس پر بڑے سیریوس ہیں لیکن آپس کی بات ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے اس کمیٹی سے کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر اس کو کچھ لینا ہے افیشل سیکرٹ ایک ہے آپ کو اس کمیٹی سے کچھ نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا مجھے ایک شیر وہ یاد آ رہا ہے غزنفر صاحب وہ لگانا ہٹانا ہٹا کر لگانا خبر گرم رکھنے کا ہے یہ بہانا کہیں ایسا تو نہیں ہے بات یہ ہے دو چیزے میں کہنا ہوں گا ایک تو آپ نے قربانی کا لفظ استعمال کیا قربانی تو ایک بڑی ہائپر ڈسٹل لفظ ہے یہ قربانی نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کی جس قسم کے شخص پرویز رشید تھے اس قسم کے لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے وہ شیخ رشید صاحب کی زبان میں کہیں یہ جھٹکا تو نہیں ہے یہ جھٹکا بھی نہیں ہے یہ صدقہ ہے صدقہ آپ کہہ سکتی ہے اس کو دیا گیا ہے کیونکہ پرویز رشید کو پورے پاکستان میں دنیا میں کوئی بلیو نہیں کرتا تھا جتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے مختلف چیزوں پہ کبھی خود سوچیں گے تو شاید ان کو خیال آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے ایک مہینے بعد اور مجھے کل اگر آپ حضرت انصار صاحب کی پریس کانفرنس سنیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے افسر کہ کس قسم کی گورنمنٹ سے ہم لوگ ڈیل کر رہی ہمارے پر کون لوگ بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ کیٹیگوری کے لیے کہا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ بات ہی نہیں ہوئی وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پلانٹی چیز تو وہ ہوتی ہے نا جو کوئی چیز ہوئی ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوئی تو وہ آپ نے پلانٹی یہ تو سرہ سر یہ تو مطلب سرہ سر کانسپریسی ہے یہ تو سرہ سر آرٹیکل سکس کا کیس ہے کہ ایک ایسی چیز جو وقوع پذیر نہیں ہوئی ایک ایسی چیز جس کا آپ خود کہہ رہے ہیں آکر نیکشنل میڈیا پہ کہ وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ سٹوری لگ گی اور پھر وہ سٹوری لگتی ہے جس میں آپ خود یہ قبول کرتے ہیں کہ پروید رشید کو بتایا گیا تھا کہ یہ سٹوری لگے ان کو روکنا چاہیے تھا بھائی جب یہ ہے ہی نہیں اور ان کو انہوں نے بتایا ہے اور یہ سبوت موجود ہیں کہ پروید رشید اس سے کس جگہ پہ جا کے ملے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور بھی لوگ ہیں ایک اور سپوکس پرسن ہے پرائم ایسٹر کے جن کی کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے سپوکس پرسن کی وہ بھی درباری ہونی ہے کہ حیثیت سے خوش آمدی ہونی ہے کہ حیثیت سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں سپوکس پرسن کے طور پر تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب ایک چیزیں ایکسپٹ ہو گئی ہیں اور آپ نے ایک پریس کونفرنس میں ایکسپٹ کی ہیں تو پھر اس میں ہسٹیٹیشن کس بات کی پھر آپ کو ٹائم لائن چیز رکھنی چاہیے کہ اگر ان تمام اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہماری بدنامی ہوئی ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ انڈیا میں بہت زیادہ چلایا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں تو جب چوہزی صاحب خود ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیے نا کہ اس کے اندر آگے جانے کیا ضرورت ہے آپ کو پتا ہے جو مشاہد اللہ کے ذکر کر رہے تھا ابھی جو ان کو ان کو ہٹانے سے پہلے ان کو باقاعدہ ایک بڑا زبردست لنچ لیا گیا تھا تو ان کو بھی بتایا گیا کہ یار تینوں صاحب کر رہے ہیں تو اس طرح بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اب کون سا موقع ہے جس میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوک رہے ہیں اچھا نام اور بھی بڑے آ رہے ہیں کزنفر صاحب صرف یہ نام نہیں ہے اگر آپ نیچنل سیکیورٹی سے بھی کھیل دے ہیں اس کو بھی کرکٹ کا بیٹ بنایا ہوا ہے تو پھر پاکستان میں پیچھے حکومت کے لیے رہا دیا گیا ہے خاور صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی خاور صاحب اچھا انیکہ میرا اس پہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پہ انٹیئر مینسل صاحب نے ایک چیز مانی ہے کہ اس خبر کے بعد سیول اور ملٹری ہم جو اکثر سنتے تھے ایک پیج پہ انہوں نے یہ کورٹ انکورٹ ورڈ اسمال کیا کہ بہت سیریس سیول اور ملٹری ڈیوائیڈ پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس خبر کے آنے کے بعد پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو یہ نیریٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے اس نے اس کو بڑا سٹرنسن کیا گیا ہے یا تو یہ ساری چیزیں نامانے گورنمنٹ کے ایسا ہوا ہے اگر آپ مان رہے ہیں ایسا ہوا ہے تو اس کو جو آپ کا ایکشن ہے اس خبر کے نتیجے میں جو رسپانس ہونا چاہیے سٹیٹ کی طرف سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا نیشنل سیکیورٹی کسی بھی ملک کے لیے کسی سٹیٹ کے لیے اسے زیادہ اہم چیز کیا ہو سکتی ہے آپ ایک مہینے کے بعد ایک ابتدائی سی کمیٹی بنا رہے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ پرائم نسٹر آفیس ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ساری چیزیں نکلی ہیں تو اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا کس نے یہ سارا پلوٹ کیا آپ نے یہ بھی مانا کال انٹرمیسٹر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے انٹرمیسٹر فورن سیکرٹری کا نام کوٹ کیا اور بھی جو سارے لوگ اس میں منشن کیے گا سٹوری میں کہ جی سب لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور جب یہ ایسی بات نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کسی نے جانبود اس ملک کے ساتھ یہ کھلوار کھینے کی کوشش کی ہے میں تو اس کے سٹیٹ کے رسپانس پر میرا اطراز ہے کہ وہ رسپانس اس لیول کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے جی جی بلی بات یہ ہے باقی چیزیں تو آپ نے جو کہیں یا چوانسار صاحب نے کہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک حکومت کے یا ایک پرائیمسٹر کے اندر نیشنل سیکیورٹی جو گورنمنٹ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ اس نیریٹر کے حساب سے ہم کو نقصان پہنچا ہے تو آپ بتائیے اس کے حدر گورنمنٹ کے اگر لوگ شامل ہیں تو پھر پیچھے مل انٹینشن اور کونسی رہی ہے گورنمنٹ کے لوگوں کی بات کریں بطرہ کونسی ریسی کے اندر کیا چیز لگتی ہے اس کلاوس کے اندر لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جہاں پانچ لوگوں کی بات میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ صرف اور صرف پرویز رشید صاحب کا نام نہیں بلکہ پانچ لوگوں کا نام آ رہا ہے اور ان کے در بڑے قریب قریب لوگ ہیں جن کے اندر نام میں نہیں لوں گی لیکن بہت قریبی کا مطلب یہ بھی کہ خاندان کے بھی کچھ لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے لیکن صرف صرف نواز لیگ کی یا پی ایم ایل این کی بات تو نہیں یہاں پیپلز پارٹی کی بھی بات ہے کیونکہ اب بال پیپلز پارٹی کے کوٹ میں اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیں تو پی ٹی آئی کا دھر ناکام ہے اب اگر حکومت کا ساتھ دے دیں تو پی ٹی آئی کو ناکام کرنے میں ایک اہم جو ہے وہ پلے کی جا سکتی ہے ایک پروپر گیم کھیلی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کی جانے سے اسی تناظر میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان اہم ملاقاتوں میں سے اہم بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر آسن کے ساتھ ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی اپنے بڑے اہم اور چہیتے شخص رحمان ملک کے ساتھ اب غزنفر صاحب ملاقاتیں ہو رہی ہیں پینما لیس کے مسئلے کا ہم لوگوں کو پروپر حل چاہیے یہ والی بیانات بھی جو روایتی بیانات ہوتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن ان ملاقاتوں میں اس سچویشن کو ڈسکس تو کیا جا رہا ہوگا کیا آخر ہونے کیا جا رہا ہے ہمیں کہاں سٹینڈ کرنے ہیں دسمبر میں جو کہا گیا ہے ہم کریں گے اتجاج اس کا کیا کرنے ہیں نیکہ صاحب نے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ہوئی اس بیک گراؤنڈ میں رہی ہیں ابھی تک میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے جو پنامہ لیگ کا جو کیس ہے اس کے اوپر ایک سپوائلر کا کردار رضا کیا انہوں نے ایک چیز کو ڈیلے کرنے کے لیے اپنی ریٹورک سے جو واقعے کہ گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں کہ گھنٹے کی اتجاز سیند صاحب خطاب فرماتے ہیں اس میں چیزوں کو انہوں نے ایکسپٹ تو کیا لوگ انوالو ہیں اس میں فیملی انوالو ہے اور اس کے لیے تو آپ ڈاکومنٹری کیا اگر پیمرہ ثبوت دے سکتی ہے عبران خان کے لیے تو یہ ثبوت جو ہے آپ ٹیلویجن کلپس لے نا یہ جا کے عدالت میں ثبوت دے اس سے اٹومیٹیکلی پروو ہو جاتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے پارٹ پروپرٹیاں خریدی گئی ہیں پیسے نہیں تھے ٹیکس نہیں دیا یہ بنیادی چیزیں ہیں اور کسی بھی لیڈر کے لیے اگر یہ بنیادی چیزیں نیگیٹیو ہوں تو ہی ڈاکومنٹری مورل اتھاریٹی اور لیگل اتھاریٹی اب پیپلز پارٹی نے اس چیز کو لمبا کرنے کی کوشش کی ہے ابھی بھی آپ نے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے دسمبر کی تاریخ دے دی بھئی جب ایک چیز جا رہی ہے اور ایک تاریخ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کیس پیش کرنا ہے تو ابھی آپ جو ہے یہ تمام چیزیں ایک کل خبر چل رہی تھی میں نے آپ سے ارس کیا کہ جی وہ ٹی او آر کے اوپر پیپلز پارٹی جو وہ اپوزیشن جو ہے اس کی بات مان لی جائے گی اب کون سا بات ماننا کون سی اپوزیشن سپریم کورٹ میں کیس گیا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی دو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک اپنی انڈیپنڈنٹ جو ریکنیشن ہے اس کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری بات ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ کوئی اور پارٹی لے کے جائے وہ چاہتے کریڈٹ اس میں آنا چاہیے اسی لیے ملاقاتیں اور یہ اور ہو سکتا ہے اس ملاقاتوں میں کوئی آپ کو نزدیک ایسی چیز نظر آ جائے جسے گورنمنٹ سے کنسیشنز لے کے اور وہ آگے جو ہے اس چیز کو گورنمنٹ کو کیونکہ ابھی تک انہوں نے حکومت کو سپورٹ پروائیڈ کی ہے تو آئندہ بھی لگتا بھی ہے اور وہ اس کو سیاست بنا دے سیاست میں کچھ فرق نظر آیا تھا کچھ عرصے پہلے خاور صاحب کیا اب یہ فرق نظر آئے گا ڈاکٹر آسم کے جو کیس ہے اس کو ختم کرانے کے لیے آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی کیونکہ ملاقات بھی ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پر دباؤ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی اگر آپ یہ کیس ختم کر دیں ایک یہ کیس اور ایک اور کیس سائیان علی صاحبہ کا کیس ان کیس اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیا پیپلز پارٹی ہے انتظار میں انیکہ بہت معذرت کے ساتھ مجھے شروع صحیح کوئی فرق نظر نہیں آیا جو آپ نے بات کی نا بلاول صاحب کی سیاست میں کچھ فرق تھا اب کل انہیں جا کے ڈاکٹر آسم حسین سے ملاقات کی اور وہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو سیاسی قیدی بنایا ہوا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر آسم صاحب نے اس ملک کی میڈیکل ایڈیوکیشن کا جو حشر کیا جنہوں کی تعداد میں میڈیکل کالجز بنائے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو سٹوڈنٹ سے ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جو سارے کالجز ہیں ان کو وہ بلکل ہتم ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ایک وقت تھا کہ اس ملک کی ایڈیوکیشن انٹرنیشنل لیول پر اس کو ایڈسپ کیا جاتا اب بہت زیادہ شکوکش ہے بات ہے کیونکہ آپ نے بڑا غرق کیا اس کے بعد ڈاکٹر آسم صاحب نے پیپلز پارٹی کے آخری دنوں کے اندر جو ڈیویلمنٹ فنڈز تھے اس کے بعد انہوں نے جو سی این جسٹیشن کے لائسنسز تھے ایسی بندر بانٹ ہوئی کہ آپ اگر وہ ڈاکومنٹس دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ملک چل رہا تھا یا اس زمانے میں کوئی پرائیوٹ بزنس ایک کمپنی چل رہی تھی تو یہ بات کہنا ہے کہ ان کو سیاسی قیدی بنایا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ یہ بلاول صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندے کے ہاتھ سے اس طرح کی مس گورننسز ملک کے ساتھ ہوئی ہے اور چلیں وہ تو بات میں پتا چلے گا عدالت اس پہ کیا کرتی ہے دوسری طرف ابھی پتے کہ اب پیپلز پارٹی کی صرف وہ ایک چیز پہ نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جس طرح لڑائی ہے نا تو اس میں جو مالک نیمت آئے کہ اس میں ان کو کیا حصہ بنے گا پی ٹی آئی اور پی ایم ایم تو آپس میں لڑائی لڑیں گے آپ دونوں سیزیں دونوں پارٹیز بلکل تیارے لڑائی میں یہ سائٹ پہ بیٹھے ہیں یار یہ لڑیں آپس میں تو اس میں جب لڑائی ہو تو اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا رات کوئی کسی جگہ بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اس چیز پہ بھی نظریں لگائیں گے کل کو خدا نہاستہ اس ملک کے اندر کوئی گورنمنٹ جاتی ہے کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں ان کے لوگ کہاں کہاں ایڈجسٹ ہوں گے تو یہ صرف جو ہے نا پیپلز پارٹی وہ بلکل اپنا جو ایک بھٹو کی پارٹی تھی وہ تو آپ میرے حال میں بات کرنا ہی غلط ہے تو بلکل یہ کوئی مجھن کی ساتھ اب وہ والا حساب نہیں رہا پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب نے جو زلفکار علی بھٹو صاحب نے جو جماعت بنائی جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا وہ کسی بھی طریقے سے آیا آج تو انہی کے اپنے صوبے میں تھر میں روٹی کپڑا مکان تینوں ہی نہیں ملتے اور وائلنس کی بات کیجئے تو ان کے اپنے صوبے کے اندر کراچی میں بڑے وائلنس ہے وائلنس کی جنرلی بات کریں تو سی آر ایس ایس ایک ریسرچ ان سیکیورٹی سٹیڈیز کا ایک ادارہ ہے اس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں وائلنس انکریز ہوا ہے کیوں انکریز ہوا ہے خاور صاحب کیا وجہ ہے اور اس کو انڈیا اور افغانستان سے کیسے جوڑا جا رہا ہے انیگا یہ سینٹر فار ریسرچ ان سیکیورٹی سٹیڈیز ہیں امتیاز گل صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ انہوں نے آوثرز ہیں سیکیورٹی کے ایشیو پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس اس ریپورٹ کے مطابق پچھلے جولائی سے سپٹمبر تک اس ملک میں جب سے ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بورڈرز ہیٹ اپ ہوئے ہیں افغان سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی رو کا پاکستان کے اندر انگیجمنٹ ہوئی ہے تب سے آنور ملک کے اندر جو جو ہے امواد کا سلسلہ زیادہ بڑھ گیا اور اس میں ایک سگنیفیکنٹ نائنٹین پرسن اسے پچھلے کواٹر سے زیادہ انکریز ہوئی ہے اس ریپورٹ میں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کانٹیکٹس ہے یہ پاکستان کا اب یہ وائلنس بڑھ رہا ہے ٹیرورزم کی ایکٹیوٹیز بڑھ رہی ہیں جو کہ ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو نیکسس ہے نا انڈی ایس اور رو کا اسے یہ بڑھ رہا ہے تو یہ ایک ایسی ریپورٹ ایسے وقت پہ آنا اور یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اندرونی حلفشار اور یہ ساری چیزیں کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے ایسرن اور ویسرن بورڈرز جو استعمال ہو رہے ہیں ہمارے انفرشنڈی ان کے ساتھ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو یہ اس پرسیپشن کو ایک ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ سارے فیکس رکھ رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ ایسا ہو رہا ہے جی انکہ غزنفہ صاحب پکلی مجھے آن سے دیجئے گا ایک طرف یہ کام چل رہا ہے دوسری طرف حکومت کا دونوں بورڈرز کی طرف دہان سے زیادہ اسلام آباد کی طرف دہان ہے کیوں اصل میں جو سروائیول ہوتی ہے نا جیسے ویسٹرن بورڈر ہے یا ایسٹرن بورڈر بورڈر پہ جو چیز ہوتی ہے وہاں عام آدمی مرتا ہے اور جب فائرنگ ہوئی ہے تو اگر آپ اٹھا کے پچھلے ایت سے جب مودی صاحب آئے تھے اس کے بعد جو فائرنگ ہوئی تھی تو حکومت کے کوئی نمائندہ بھی وہاں نہیں گیا تھا تو جو بورڈر پہ مرتا ہے عام آدمی مرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی حکومت کو کیونکہ اگر پرواہ حکومت کو ہوتی تو آج آپ کے استعباد میں اور جو آپ کی جیلم سے لے کے آگے تک سڑکے چناب کے اوپر یا ایون جھنگ میں اور باقی جگہوں پہ ٹریلر وہاں پہ کنٹینر نہیں لگتے لوگ کے ساتھ مر رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں ایک ایک چھے چھے گھنٹے آٹھے گھنٹے لوگ کھڑے ہوئے براتے لوگوں نے ہسپتالوں دکھانے کے آنا ہے بچوں کو لے کے گئے ہوئے تھے چھٹیوں پہ ان کو زلیل ان کو بیزت کیا جا رہا ہے حکومت کیا عام آدمی کی ویر فیر کی پرواہ کرتی ہے حکومت کو صرف کرسی کی پرواہ ہے کرسی پروٹیکٹڈ رہے ہیں باقی جو مردی ہوئے ہیں اور یہ سی آر ایس ایس کی جو روح ہے اس میں بھی عام آدمی کی بات کی جا رہی ہے جب عام آدمی سفر کرتا ہے تو پھر حکومت کدھر ہوتی ہے چاہے ٹیررزم کی بات ہو یا پھر یہ دونوں سائیڈ کے جو ہمارے نیبرز ہیں ان کی بات ہو حکومت کی پروپر لاحی حملی سامنے آنے چاہیے فالسی سامنے آنے چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ